بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن اس دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس بہت ہی حسین دنیا میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور اور چرند پرند بھی مجود ہیں اور انہی کی وجہ سے دنیا کی رونک برقرار ہے دنیا میں موجود کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بے فائدہ اور بے مائنی ہو اور انسانوں کو بھی بے مقصد کام کرنے سے منع فرمایا گیا ہے آج کا میرا ٹاپک ہے بلی بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بلی کو کیوں پیدا فرمایا ہے آخر اس کے پیدائش میں کیا حکمت موجود ہے تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں میرا چینل سبسکرائب کریں اور بابے علم کے سبسکرائبر بن جائیں بابے علم کی ویڈیوز لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامین جب حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت نو علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی اور نہ صرف انسان جو ان کی پیروی کرتے تھے اس کشتی میں سوار ہو گئے بلکہ جانوروں پرندوں اور چرندوں کی جو جو جوڑی انہوں نے کشتی میں بٹھا لی صرف وہی نسل آگے چل سکی باقی سب ختم ہو گیا حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں چوہے بھی موجود تھے اور انہوں نے کشتی میں بچے دے دیئے جن کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی اور وہ کشتی میں موجود مسافروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے تھے تب حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ شیر کی دم پر ہاتھ پھیرے جب حضرت نو علیہ السلام نے شیر کی دم پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو چھینک آ گئی اور اس کی ناک سے دو نر اور دو مادہ بلیاں نکلیں جنہوں نے کشتی میں موجود زیادہ ترچوہوں کو کھا لیا اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے لیے ترہ ترہ کی بے شمار نمتیں نازل فرما دی ہیں بہت سی چیزوں کو انسانوں کے تابع کر دیا اور انسان کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا فرما دی یہاں تک کہ جانور بھی انسان کی سہولت اور آسانی کے لیے پیدا فرمائے ہیں بہت سے پالتو جانوروں سے انسان دودھ اور گوشت حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے اس دودھ اور گوشت سے بے شمار ترہ ترہ کی چیزیں اور کھانے بنا لیتا ہے اسی طرح بہت سے جانوروں کی کھال سے کپڑے اور جوتے بنائے جاتے ہیں کچھ جانوروں کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انسانوں کے لیے جانوروں کی شکل میں انعامات اور سہولیات پیدا کی گئی ہیں اور انسان کو عقل و شعور عطا کیا گیا ہے کہ کائنات میں مجود حلال چیزوں کو استعمال میں لاکے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے دنیا میں مجود جانوروں کا وجود پھر انسانوں کا ان جانوروں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال میں لانا خدا وحد کی وحدانیت اور قدرت کا مو بولتا ثبوت ہے اللہ پاک نے جس طرح انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے اور ان کو تکلیف پنچانے کو منع فرمایا ہے اسی طرح جانوروں کو عزا دینے سے بھی منع فرمایا ہے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور پیار کا برطاو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ رحم دلی کرنے والے کو بہت عجر و ثواب ملتا ہے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں بکری زبا کرتا ہوں تو مجھے اس پر بہت رحم آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بکری پر رحم کرتے ہو تو تم پر رحم کیا جاتا ہے دور جہالت میں انسان اپنی تفریح کے لیے جانوروں کو مارتا اور تکلیف دیتا تھا پھر ان جانوروں کے درد کی شدت سے بلکنے کی آواز سن کر خوشی محسوس کرتا تھا لوگ زندہ جانوروں کے عزا کاٹ کر کھاتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اس قسم کا ظلم و ستم کرنے سے سختی سے منع فرما دیا اور جانوروں کے ساتھ پیار سے پیش آنے کا حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی سے بہت پیار کرتے تھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے کہ بلی آگئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وضو کا پانی بلی کے آگے کر دیا وہ پانی پی کر چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پانی سے وضو کر لیا اسی طرح بہت سے صحابہ کرام نے بلی کو اپنے گھروں میں پالا ایک صحابی تو بلیوں سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیار سے ابو حریرہ یعنی بلیوں کا باپ پکارنا شروع کر دیا بلی ایک پالتو اور خوبصورت جانور ہے لیکن اس کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بار ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا اس نے ایک بلی کو باندھ لیا نہ وہ اس کو کھانا دیتی نہ پانی دیتی اور نہ ہی زمین سے کیڑے مکوڑے کھانے دیتی اسی حالت میں وہ عورت مر گئی اور اس عورت کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے یہ تو تمہارے ارد گرد گھومنے والوں اور گھومنے والیوں میں سے ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور پیار کا برطوع کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں بہت شکریہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بہت شکریہ مجھے